بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نیوز فوراں اس چینل میں ہم آپ کو تمام لیٹس نیوز کے بارے میں اگاہ کریں گے جس میں بالخصوص سعودی نیوز شامل ہوں گی تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا مدبولیے اور ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کر کے ہال کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس نیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ریاض ائرپورٹ کی انتظامیانیں آٹھ چون سے بینل اقوامی پروازیں شروع کرنے کی اطلاعات کی تردید کرتی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ائرپورٹس کمپنی نے بیان میں کہا کہ بسوشل میڈیا پر یہ افاگردش کر رہی ہے کہ بینل قوامی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور آٹھ چون سے ریاض کا ٹین خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ بینل قوامی پروازوں کی عام درفت کے لیے کھول دیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں بیان میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر کیے جانے والا یہ دعویٰ بھی سرسر غلط ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی نے ریاض ائرپورٹ کو بینل قوامی پروازیں بحال کرنے کی اجازت دی ہے ریاض ائرپورٹس کمپنی نے نشاندہی کی ہے کہ سوشل میڈیا پر محکمہ شہری ہوابازی کے جس خط کو بنیاد بنا کر بینل قوامی پروازوں کی بحالی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مقامی شہریوں کو بیرون ملک سے ریاض رانے اور وطن واپسی کے خواہشمند غیر ملکیوں کو اپنے وطن پہچانے والی پروازوں سے متعلق ہے سعودی حکومت کرونا وبا شروع ہونے کے بعد ہی سے مختلف ممالک میں بھنسے ہوئے سعودی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے سعودی عربین ائرلائن کی پروازیں چلا رہی ہے حالی آفتوں کے دوران سعودی عرب میں بھنسے ہوئے غیر ملکی سیاہوں خروج نہائی ویزا ہولڈرز غیر ملکیوں اور وطن واپسی کے خواہشمند تارکین کو مشروع طریقے سے ان کے وطن لے جانے کے لیے بھی پروازیں شروع کی گئی ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب نے پندرہ مارچ کو پروازیں مطل کرنے کا اعلان کیا تھا بعض زہمزارت داخلہ نے بین القوامی اور داخلی پروازوں کی مطلی میں تا اطلاع سانی مزید توسیح کی تھی جیسے ہی محکمہ ہوابازی کی طرف سے کوئی بھی اطلاع شائع ہوگی ہم ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اس سے مطلع کر دیں گے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی